میں پڑے بغیر جناب سپیکر میں جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے مہتر مراکینے میں ایک بات دن پر واضح کرنا چاہتا ہوں ابھی دو مینے امیہ گورنمنٹ کو بنے ہوئے میں نے جو چار پانچ کیابننٹ بیٹنگ کی ہیں دیسپائیڈ دی فیکٹ کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن میں حلفاً آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پرائیم مینیسٹر کی نیت میں ان کے عرابے میں ان کی سوچ میں جتنی حب الوقت نہیں دیکھی ہے واللہ با خدا یہ پیٹنگیشن میں پیٹی آئی نہیں ہوں میں آج بھی الحمدللہ چودری شجاعت کا ورکر ہوں میں کل بھی چودری شجاعت کا ورکر رہوں گا لیکن ایک بات بتا دوں کسی کے کسی کی اچھائی کسی کی بہتر سوچ کسی کی بہتر حکمت عملی اس کی کاوش اس کو اس طریقے سے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے آپ نہ بھی پتاشت کرو گے تو وہ وزیر اعظم ہے یہ اٹل حقیقت ہے آپ نہیں بھی چاہو گے تو وہ لوگوں نے اس کو ووڈ کی ہے اور مجھے ایک بات ایک بات میں اور تھوڑا سا جناب اس طریقے میں مجھے پتہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شکریہ جی دو منٹ دور دے رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے یہ نیاب والوں نے سوالات کیے ہیں پاک چائنہ فرنشپ اور پاک ٹرکی فرنشپ میرا نہیں خیال there is a single پاکستانی around whether he is educated or he is not educated there is not a single پاکستانی around جس کو پاک چائنہ دوستی پر فخر نہ ہو جس کو پاکستان اور ترکی کی دوستی پر فخر یہ ٹھیکے داری ہم نے ایسے نہیں کرنے دینی کہ یہ تقریر کر کے یہ ٹھیکے داری بننے کی کوشش کریں کہ I am the biggest claimer of پاک چائنہ فرنشپ and I am the biggest pleader of پاک چائنہ you might be but don't forget that every پاکستانی is the pape چائنہ فرنشپ کے جو ہے نا وہ ڈرائل دیتے ہیں اور دوسری بات جناب سپیکر ایک بات انہوں نے کی کہ ناب والوں نے اسے پوچھا کہ آپ کی اتنی جدادیں ترکی میں ہیں اتنی ادھر ہیں اتنی بے نامی ہیں جناب سپیکر کیا وہ وقت بھول گیا ہیں جسٹس کیوں والی کیسے تو ابھی بھی اسے تو ابھی بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں کتنی اچھی گورنٹس تھی کہ ججوں کو ہائی کورٹ کے ججوں کو کہا جاتا تھا میاں صاحب نراض ہو جائیں کہ جیسے تو تھلیں سزا دیتی تھے اور یہ میں تو یقین کریں ان کے چیرے دیکھ دیکھتا ان کی باتیں سن سن کر حیران ہوتا ہوں اور آخر میں صرف ایک بزارش کروں گا I know you won't allow me to talk more about this لیکن ایک بات this government means business اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا transparency اس ملک میں محنت اس ملک میں جد و جہت this is not a group which consists of corrupt people this is not a group which consists of upsguards this is not a group which consists of believing in corruption we believe in transparency or جیسے in transparency ذرا سے بھی doubtful ہوئی خدا کی قسم ہم سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو cabinet سے باہر بیٹھے ہوں گے اپنا مقابلہ corruption کا مقابلہ corruption سے کرو please please don't compare yourself with چودری پرویزل you are no match to him you are no match at all to him وہ کل بھی کیا قید تھا پنجاب کا آج بھی لوگ اس کو پنجاب کے قید کی حصیت سے اس کی عزت کرتے ہیں اور اس نے ثابت کیا یہ thank you very much میری سبھلی 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 کوشتر موکنی